نور رمضان موضوع خدمت خلق کے حوالے سے چل رہا ہے میں ایک سوال آپ سے کروں گا علامہ علی وقار قادر صاحب آپ سے بھی اور اشرف خان صاحب آپ سے بھی علی وقار صاحب آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اشرف صاحب آپ نے بھی جواب دینا ہے کیونکہ آپ ظاہر ہیں اعظم مسلمان آپ بھی سیدہ ترمبی پر عمل کرتے ہیں آپ اپنی تجربات کی بنا پر سوال بڑا اہم ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے اس سوال کی اس بات کو حل کرنے کی کہ جو ہمارے بہامی اختلافات ہوتے ہیں دوسرے سے نرازگیاں ہو جاتی ہیں حق سکر لڑ جھڑ کر اس کو ختم کرتے ہیں لیکن ہم احسن طریقے سے اس سے کیسے نمٹے پہلے میں علامہ وقار قادر صاحب کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا سوال ہے دی آپ کا اصل میں ہم بڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں جب انسان ذہنی اور قلبی طور پر بڑا ہوتا ہے تو پھر اختلاف جو ہیں وہ اختلاف ہی رہتی ہیں اختلاف حرائی رہتی ہے جب ہم چھوٹے ہو جاتی ہیں تو وہ اختلاف مخالفت بن جاتا ہے صحیح اب ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہی اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم سنتے ہیں جی فلان جگہ پہ اب ہر روز خبریں چلائیں قتل ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا تھا جی دو بھائیوں کا جگڑا تھا آپ پر میں فلان دو دوستوں کا جگڑا تھا چھوٹا سی جگڑا اس انداز میں سیرت نبی کی ترویج کی بہت زیادہ ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے کہ ہم جب کسی بات پہ بھائی ہر بندے کا حق ہے اس کو حق دیں کہ وہ اختلاف رہے رکھیں حضرت مجدد علیف ثانی رامہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کوئی نصیت کریں آپ کے مرید نے مکتوب آج شریف میں لکھا ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیٹا نہ اللہ بننا نہ رسول بننا وہ ڈر گیا تو اس نے کہا حضرت اللہ کون بن سکتے ہیں کون اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور رسول ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ اور رسول ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر تُو یہ چاہے کہ جو تُو کہے وہ ہو جائے تو یہ اللہ ہونا ہے یہ صرف اللہ کی شان ہے جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے اور یہ بھی اگر تُو چاہے کہ جو تُو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یہ رسول کی شان ہے کہ وہ جو کہتا ہے صحیح ہوتا ہے نہ اللہ بننا نہ رسول بننا بندہ بن کے رہنا تو کبھی مسئلہ نہیں آئے گا ہم اصل میں بندہ بن کے نہیں رہتے اس لئے یہ مسائلہ اس کے ساتھ میں ایک بات آخری جوڑنا چاہتا ہوں پھر بات کو آگے خان صاحب کو لے جاتے ہیں پہلے بھی خان صاحب بھی اور ہینہ بھی بات کر رہی تھی انفاق کا صدقہ کرنے کا اور بتا رہے تھے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا قرآن مجید میں ہے کہ ہم یہ کسی پر احسان نہیں کرتی فی اموالہم حق لسائل والمحروم یہ ان کا حق ہے فرض ہے صرف فرق یہ ہے کہ تھا ان کا آزمائش کے لیے وہ ہمارے حصے میں آگیا کہ ہم نے اٹھا کے ان کو واپس دینا دینے کا عدب ہونا چاہیے دینے کا عدب ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کی عزت نفس کعبت اللہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کعبت اللہ اٹھا جائے لیکن کسی بندے کا دل نہ ٹوٹے اتنی عزت نفس امپورٹنٹ ہے اب جناب زکاة کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بتانا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب کسی کو صدقہ دو تو نیچے ہاتھ کے ساتھ دو یعنی اس کو لیتے ہوئی یہ احساس نو کہ دینے والے کا ہاتھ میرے سے اوپر آگے ہیں یوں رکھ کے آگے کر دو اور وہ اٹھا لے اور امام حسن ایک دفعہ گھر سے واپس جا رہے تھے کسی سائل نے پوچھ لیا اس نے بتایا جی میری حاجت ہے آپ نے اس کی پانچ ہزار دینار یا پانچ سو دینار باز رہا ہے حاجت پوری کی اور روتے ہوئے کر رہے ہیں خادم نے کہا حضرت آپ نے حاجت پوری کر دیا آپ کیوں رو رہے ہیں فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کو سوال کی زہمت کیوں دی خدمت خلق کا تقاضی ہے تو اس کی چہری کی طرف مت دیکھیں ہو سکتا آپ کی آنکھوں کا جو غرور ہے اسے اور شرمندگی میں مبتلا کر دیں آج میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کسی نے کوئی سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ ایک چھ سال کی بچی نے کہا کہ انکل آپ ہمارے گھر آئیے جیسے آپ کچھ دن پہلے آئے تھے تو آ کے جو آپ نے ہمیں عید کے جوڑے دیئے ہیں وہ واپس لے جائیں جو آپ نے ہمیں پیسے دیئے ہیں وہ بھی واپس لے جائیں کیونکہ جب یہ چیزیں آپ ہمیں دے رہے تھے تو آپ ہمارے ساتھ ایک فوٹو سیشن کر رہے تھے اس کے بعد جب یہ کپڑے پہن کے ہم باہر نکلے تو پورا محلہ جو تھا وہ ہمیں بیکاری کہنے لگا خدارہ کسی کی مدد ضرور کیجئے لیکن فوٹو سیشن نہ کیجئے بہت کمال بات کہ یہ تھیلہ آٹے کر دے رہے ہیں یہ پیسہ پکڑا رہے ہیں اور تصویریں کھچوا رہے ہیں وہ نہ کیجئے ایک ہاتھ وہ اسی لئے کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چاہتے کیونکہ کچھ چیزیں ہیتی ہیں جو موٹیویشنل ہوتی ہیں ہر چیز ریاکاری میں کچھ چیزیں ریاکاری میں بھی شامل رہتی ہیں پھر ایک جملہ کہوں گا کہ کسی کی امداد کریں جو خدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں بلکل ان کے لئے ایک طریقہ ضرور ہے میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی تھی وہ لوگ جو خدار ہیں کاروبار کر رہے ہیں روٹی روزی چڑھا رہے ہیں کوئی ٹھیلہ لگا رہے ہیں اگر آپ وہ آپ سے مدد بھی نہیں لے گا تو ایک طریقہ ہے آپ اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں اس کی خداری بھی قائم رہے گی اس کے پاس جائیں اور کہیں بھائی جو آپ بزنس کر رہے ہو نا چھوٹا موٹا بزنس اس میں میری طرف سے پیسے انویسمنٹ کی صورت میں لگا لو مجھے اپنا پارٹنر بنا لو تو اس کی عزت نظر بھی کر رہے گی اور امداد بھی ہو جائے گی اب ہم آتے ہیں حسنہ نسللہ صاحبہ بھی موجود ہے ان کے بھائی جو کہ بڑے کمال آواز کے مالک ہے اور ابھی دیکھ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت ساری چیزیں آپ ان سے سیکھتی بھی ہیں بلکل سیکھتی ہوں مطابع حسن ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھیں اور ہم آپ سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دیکھ کلام ضرورت ہے قوالی کے بعد پڑھنا تو ایک بڑا مشکل سا کام ہے اور اچھے پڑھنے والے ہوں لیکن ذکر تو وہ بھی انہی کا کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں تو اس میں تو کمال تو اس ذکر کا ہے نات سادم افرسلم کی اس کے دو اشار بسم اللہ بسم اللہ سبان اللہ کچھ بھی نہ رہا اوہ جے سوریا میرے آگے سبان اللہ با 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 کچھ بھی نہ رہا اوہ جے سوریا میرے آگے کچھ بھی نہ رہا اوہ جے سوریا میرے آگے ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا با میرے آگے میرے آگے با 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 ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا میرے آگے ہر آن ہے وہ نگاہوں میں شب و روز ہر عالی انسی رہتی ہے نگاہوں میں شب و روز رہتا ہے جو وہ گمبت خزرا میرے آگے رہتا ہے جو وہ گمبت خزرا میرے آگے اس حقا کے ذکر کی برکت دیکھیں کوئی بھی پڑھنے والے ہیں کسیدے پڑھنے والے ہیں نات پڑھنے والے ہیں کوال حضرات ہیں ان کے لئے ایک خاص طور پر شیر کہ کیا رنگ دکھائے تیرے ذکر کہ بچھتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے باہ 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 کیا خوبصورت ہے آچھا میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں حسن بھائی میں مہتاب حسن بھائی اور حینا نسلوہ صاحبہ ماشا اللہ آپ لوگ اتنی انرجی سے جو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے چیروں پر جو خوشیاں ہیں اور انرجی ہے اس کا راز مجھے پتا چل گیا کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ بیٹھیں اور کنٹینیو آپ کو دعائیں دے رہیں جس کی ماں ساتھ بیٹھی ہو پھر صلاحیت اضافہ ہونا ہے جب ماں کی دعائیں ساتھ ہوں خدا آپ کی والدہ کا سایہ سلامت رکھیں ہم سب کی ماں کا سایہ سلامت رکھیں اہینہ بھائی جی اب ہم آپ سے بھی کچھ سننا چاہیں گے بلکل چند اشار پیش کرتی ہوں حسن نے ہی مجھے کہا ہے کہ یہ نات سنا دیں آپ میں نے کچھ اور سوچ جاتا دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل کہہ دے لگا کرتے ہی گمبت کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں پہ سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں پہ سجانے کے لیے ہے پیغام سناتی ہے یہی آیا اقت ہی کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے اور نالین کا اکثار غبارے رہے رہے تیبا کیا کیا میری آنکھوں پہ لٹانے کے لیے ہے کیا کیا میری آنکھوں پہ لٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے سبحان اللہ ہماری یہ نوری محفل جو سجی تھی اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے اور ہمارے ساتھ جتنے مہوان آئے تھے سب نے اپنی صلیتوں کا اظہار کیا اور کچھ وہ باتیں جو معاشرے میں بہتری کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ آج ہمارا موضوع رہا تھا خدمت خل میں اب جاتے جاتے شکریہ دعا کروں گا ہمارے ہر دیل عزیز شخصیت اور میں آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں آپ تشریف لائے آشرف خان صاحب کمہ شکریہ دعا کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس ٹرانسمیشن میں ضرور رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ٹرانسمیشن ہے جب آپ کا دل چاہے آپ بلکل گھر کی طرح اس ٹرانسمیشن میں علی وقار قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں رمید ایسی طرف کماتے رہیں گے مطاب حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ دونوں بہن بھائی تشریف لائیں ہنہ نسل اللہ صاحبہ آپ کا شکریہ ہمیں انتازہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور آپ کی مصروفیات مختلف محافل کے حوالے سے بھی رہتی ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ یہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کے اور میرے دل تھا کہ میں آ کے بتاؤں کہ آپ کی یہ جو ٹریک ہے نور رمضان مجھے زیادی طور پر بہت پسندہ ہے بہت شکریہ شہباز بھائی بیاز بھائی آپ کا وہ شکریہ آپ آتے ہیں ہماری ٹرانسویشن میں کوئی رنگ بناتے ہیں ہم آپ سب کا میں شاید مہمان نوازی کا حق تو ادا نہیں کر پا ہے لیکن کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور دیکھنے والے ناظرین سے بھی اگر میری طرف سے کوئی غلطی کوئی کتا ہی ہو تو میں آپ کے سامنے معذرت خواہ ہوں جاتے جاتے ایک آوالی سے پہلے ایک بس پیغام دیتا جاؤں گا اس کے بعد شہباز بھائی جب بھی آپ کو اللہ رزق عطا کرتا ہے آپ کو دولت عطا کرتا ہے آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں جب آپ کو سیلری ملتی ہے آپ اپنے خراجات نکالتے ہیں اپنے بچوں کی فیس نکالتے ہیں بجلی کا بل نکالتے ہیں کھانے کے خرچے نکالتے ہیں سارے خراجات نکالنے کے بعد جو پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں چاہے وہ ہزار روپے ہی کیوں نہ ہو سو روپے ہی کیوں نہ ہو جو سیونگ آپ کی ہے یہ میں زکاة اور خمس کے علاوہ ایکسٹر ایک اور چیز بتا رہا ہوں یہ جس سے آپ کے رسم اضافہ ہو سکتا ہے آپ نے بس ایک کام کرنا ہے اگر آپ کے بس ہزار روپے بھی بچتے ہیں آپ نے اس میں سے سو روپے نکال کے پچاس پچاس روپے کر کے الگ رکھ دینا ہے ایک باکس آپ بنائیں جس میں خالصتان اللہ کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آپ جمع کریں اور ایک مخلوق کے لیے جمع کریں خدا کی قسم خدا کی قسم حلال طریقے سے کتنی جلدی اللہ آپ کے رسم اضافہ کرتا ہے اس کی سوچ کا اندازہ نہ میں لگا سکتا ہوں نہ آپ لگا سکتا ہوں امید ہے بات دل پہ اتری ہوگی تو اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور عید آنے والی ہے جن فیملیز کے ساتھ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دیتے ہیں پہلے اپنے گھر میں دیکھیں شہرن طریقہ پڑوس میں اور رشتدار میں اگر آپ کا خونی رشتدار کوئی کیا حق اسے ادا نہیں ہوا اور آپ نے باہر دے دیا تو آپ کی کوئی یہ صحیح اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پھر وہ لوگ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جن کو آپ دیتے ہیں اللہ آپ کو دے دیتا ہے کچھ دن بعد کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کا نصیب اللہ نے آپ کے ساتھ اتنا تیز بنایا ہوتا ہے یہاں آپ نے دیا وہاں اللہ نے آپ کو رسک دیا امید ہے آپ اس نیک کام میں شامل رہیں گے اور ساتھ ساتھ ایک نیک کام اپنے اپنے طور پر کرتے رہیں گے اور یہ کمپین اپنی ذات سے آپ نے چلانی ہے انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا اب ہم قوالی کی طرف جاتے ہیں اور ہم اپنی ٹرانسپیشن سے آپ سے زیادہ جاتے ہیں انشاءاللہ دو بجے افتار میں فرح سادیہ صاحبہ میں اور قاسم علی شاہ صاحب افتار ٹرانسپیشن میں آئیں گے پھر دوبارہ راہ کو ڈیڑھ بجے سہری ٹرانسپیشن میں ہم تشریف ہوں گے ہمارے ساتھ اور بہت سارے ناتخان ہوں گے معزز مہمانان ہوں گے قوالی کے لیے علی وقار قادر صاحب آپ ایک فرمائش کر رہے تھے دو تین دن سے اور آج آپ کی فرمائش ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہے وہ فرمائش آپ ذرا خود شہباز بے فیاض بھائی کو کہہ دیں میری گزارش شاہ جی پیر نشید نفیر نصیر شاہ صاحب کا جو کلام ہے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے سنے سباہ رہا جائے